اشورہ کا دن یعنی کہ ہر میدان میں زندگی کے ہر میدان میں نظم الظبت کو قائم رکھنا ہے کاربولہ ای اشور کا پیغام امام حسین علیہ السلام کا پیغام صرف یہی ہے کہ جب وہ باطل کے سامنے کڑا ہو گیا تو دنیا کو یہ بتا دیئے کہ عمل بالمعروف اور نئے الملکر آپ لوگوں نے کرنا ہے اخ کا ساتھ دینا ہے باطل سے آپ لوگوں نے ٹکرانا ہے اشورہ یعنی پیغام حق کو لوگوں تک پہنچانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آشرہ یعنی مشکل ترین آلات میں بھی نماز کو قائم رکھنا ہے اور جب واقعہ کربلا ہوا وہ انسانیت سوز واقعہ ہوا وہ بڑے مظالم ڈھائے گئے تو اس وقت بھی ہمارے مسیح بہن بھائی جن کے ہم فالورز ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے ان مظالم کے خلاف اس وقت بھی آواز اٹھائی ان کے غم میں برابر کے شریک ہوئے ہیں اور آج بھی ہم انتغفیت کو اسی پیار محبت کو فروغ دینے کے لیے ہاں پر آئے ہیں اور میں ہوں اور ہمارے چیرمنٹ صاحب ساتھ ہیں بشپ امانسا اور آج ہم اپنی ساری مسیح قوم کی نمائنگی کر رہے ہیں یومی آشورہ میں مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا تھا کہ قتل حسین اصل میں مر گئی یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میرے خیال میں اس کو ہونا چاہیے اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد میری نظر میں کربلا یعنی توحید کربلا یعنی خدا پرستی کربلا یعنی یقتہ پرستی کربلا یعنی ہر باطل کا انکار اور ہر حق کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا اور ظلم استبداد کے خلاف جہاد کا نام ہے کربلا لبے کیا اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرہ کا جن ہمارا سب کا جن ہے یہ ہمارا سب کا ہے اہل تشریح کا بھی ہے اہل سنت کا بھی ہے یہ جن بہت متبر جن ہے بہت بہترین جن ہے یہ ہمارا سب کا جن ہے ہم سب اس دن پر جو ہے ہم عبادت کرتے ہیں آج اس موقع پر صرف یوم اشورہ کے موقع پر میں یہ کہوں گا پہلی بات تو یہ کہ ہماری یہاں پر موجودگی مذہبی ہم آنگی کا جو ہے ثبوت ہے چونکہ مذاہب آج میں مذاہب میں بہت سے مسائل پائے جا رہے ہیں اور ہم یہاں پر اس لیے ہیں تاکہ بھائی چارے کو اور محبت کو فروغ دیں اور یوم اشورہ دوزار بیس میں سمکھتا ہوں کہ انتہائی اہمیت کا حمل ہے اور اسی وجہ سے ہم بھائی چارے اور محبت کو فروغ دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں آشورہ ہر یزید وقت اور اپنے زمانے کے ظالم کے خلاف استقامت اور مقاومت کو آشورہ کہتے ہیں مارز نواز